کہانی کے شروع ہوتے ہی ہمیں کچھ ڈاکھووں کو دکھایا جاتا ہے جو پولیس نے بچنے کے ان کے ایک سنسان راستے کے اوپر چل پیتے ہیں ان کا ایک ستاعت ہی بہت ساتھ سخمی ہے سخموں سے خون بہت بہت چکا ہے اس کی حالت بہت خراب ہے یہ لوگ اسے ہسپیٹل لے جانا چاہتے تھے لیکن اس راستے پہ دور دور تک انہیں کوئی ہسپیٹل لظر نہیں آتا اچھانک ان کے چلتے کار سے کوئی چیز ٹکھڑا کر ان کی کار کا ٹائر برسٹ ہو جاتا ہے اور یہ لوگ آگے جانے کے کابی پہ نہیں رہتے انہیں جلد سے جلد اپنے ستھاتھی کو فسٹر دینے تھی اور اسی ساری ٹنشن میں انہیں دور وہی پر ایک گھر میں سے دھوا نکل تدکھائی دیتا ہے وہ لوگ اپنے ستھاتھی کو ایک بوٹ میں ڈالتے ہوئے اس گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر پتا چلا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا قلعہ تھا جس قلعے کے باہری دیواروں پہ ہر نوکس سیگ لگی تھے یہ لوگ قلعے کے بڑے بڑے درفازتوں کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا سامنا اس قلعے میں بنی بہت سی قبرو سے ہوتا ہے اسی قلعے میں بہت سے گھر بھی تھے یہ لوگ اب اس گھر میں چلے جاتے ہیں جس میں سے پہلے انہوں نے دھوا نکلتا دیکھا تھا اس گھر میں بھی کوئی انسان نہیں تھا پوائنٹ نامی بندہ اس گھر کو چیک کرنے کے لیے چاہتا ہے جہاں نیچے اسے ایک کچن پر ایک چھوٹا کمرہ ملتا ہے جس میں بہت سے لوگوں کے سکیچز بنے تھے اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچ دیکھے کہ یہاں کیا ہوتا ہے ان کا ساتھ ہی اوپر درد سے چلنانے لکھ جاتا ہے یہ لوگ اوپر آ دیئے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کے پاس پہلے سے ہی ایک لڑکی ہے اس لڑکی کا نام تھا چلسی جو پوائنٹ کے اس ساتھی کو چیک کر رہی تھی پر پوائنٹ اسے کہتا ہے پینچھے ہجاؤ یہ لڑکی درد کے مارے اوپر گھن دان دیتی ہے جس کے جواب میں پوائنٹ کے ساتھی اس کے اوپر گھن دان کر اس سے اس کی گھن لے لیتی ہے اس تی ٹائم پر چلسی کے بہن بھی ہاں چاہتی ہے پوائنٹ انڈالوس کہتا ہے کہ پریز ہماری مدد کرو پر یہ لوگ زیادہ کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ تینوں ہی بہنیں آج تک اس کے لئے سے باہن نکلی نہیں یہ جیسے کوئی ستیوں پرانے زندگی گزار ہی ہیں جہاں یہ لوگ بجنی ٹیکنالوجی اور موبائل فون سے کئی دور ہیں یہ تینوں بس ان کے لئے اتنا ہی کر سکتی تھی کہ انہوں نے اپنے گھر میں انہیں رہنے کی اجازت دیتی تھی پوائنٹ اور اس کا بھائی اپنے بیمار ساتھی کو ایک دوسرے گھر میں لے کر آتے ہیں جہاں کمرے میں انہیں ایک اور زخمی انسان لیٹا نظر آتا ہے چلسی اب پرادے طریقوں سے اس لڑکے کا علاج کرنا شروع کرتی ہے اس آدمی کا زخم اتنا گہرا تھا کہ کسی چیز نے جسم کے آہر پر ہو کر جسم میں سراخ کر دیا تھا چلسی کے پوچھنے پوائنٹ بتاتا ہے کہ وہ لوگ پولیس سے بچ کر بھاگ رہے تھے جس دوران اس کا ساتھی درخ کی ٹہنیوں سے ٹکرا گیا بادوی بادو میں چلسی پوائنٹ کو یہ بتاتی ہے کہ وہ آج تک اس قلعہ سے باہر نہیں گئی وہ چاہتی ہے کہ باہر جا کر وہ اس پوری دنیا کو دیکھیں سمندر کو ریت کو ہر چیز کو جس کے بعد اب چلسی پوائنٹ سے کہتی ہے کہ تم جا کر کھانا کھالو مجھے بس اب اس آدمی کی باڈی پر تانکی لگانی ہے پوائنٹ یہاں سے چلا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ چلسی اس کے زخموں کو سینے کے ساتھ اس کے ہوتوں کو بھی سی چکی تھی سین کٹھو کر دکھایا جاتا ہے کہ چلسی کی دوسری بہن پوائنٹ کے ایک ساتھی کو لے کر سٹور روپ دکھائی تھی جہاں سے انہیں پوائنٹ کے ساتھیوں کے لئے کچھ بستر لے دی تھے لیکن یہاں آگئی یہ لڑکی اس آدمی کو ایک بستر پر لے جانے کو کہتی ہے وہ اصل میں بستر نہیں تھا ایک ٹراب تھا جس میں لیٹھتے ہی وہ آدمی ایک گڑھے میں گے چکا تھا کہ لڑکی ہوشیاری دکھاتے ہوئے اوپر سے اس کا ڈھکن بند کر کے یہاں سے چلی جاتی ہے پوائنٹ کا ایک ساتھی تو زخمی تھا دوسری ساتھی کو چلسی کی بہن یہاں بند کر چکی تھی اب دکھا جاتا ہے کہ پوائنٹ اور اس کے بھائی یہ کھانے کے ٹیبل پہ تھے جہاں چلسی کی تیسری بہن سے پوائنٹ کا بھائی کافی باتیں گئنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مولر کی کوئی جواب نہیں دیتی اور تب بھی چلسی یہاں آکر بتاتی ہے کہ میری پین بول نہیں سکتی ان لوگوں کو جو میٹ سرف کیا گیا تھا وہ کافی عجیب تھا پوائنٹ ان سے پوچھتا ہے کہ آخر یہ کس جانور کا میٹ ہے لیکن اس کا بھی یہ دونوں بہنیں کوئی جواب نہیں دیتی پوائنٹ کا بھائی اس سے کہتا ہے کہ میں اپنا کھانا لے کر اپنے زخمی ساتھی کے پاس جا رہا ہوں یہ زورٹ گڑ بڑا گف چلسی کہتی ہے نہیں ابھی نہیں ابھی تو وہ سو رہا ہے اس کی ایک گڑ بڑا ہر پوائنٹ کو شک میں ڈال چکی تھی ان کا چوتھا ساتھی بھی مسنگ تھا پوائنٹ کا بھائی جب اپنی زخمی ساتھی کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس لڑکے کا موس تھی دیا گیا تھا اس کے دل میں ایک چاپ کو سٹیپ تھا اور ساتھ ہی اس کی گھردن سے بہت زیادہ مون بھی بہرہا تھا ان شورٹ وہ مر چکا تھا پوائنٹ بھی ان سبھی چیزوں کا دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا اچانک بھی پوائنٹ کو کسی کریچر کی خورنانی کی آواز آتی ہے وہ چلدی سے اپنی پسٹل نکال لیتا ہے لیکن اس کے سامنے ابھی تک کوئی نہیں آیا یہاں ساتھ لیٹا وہ آدمی جو پہنے سے زخمی تھا پوائنٹ دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں کو زنجیروں سے باندھا گیا ہے جسے وہ ایک کلھاڑی کی بدت سے توڑتے ہوئے سب دستی اس آدمی کو اس کمرے سے باہر لیاتا ہے حالانکہ یہ آدمی اس کمرے سے باہر آنا بھی نہیں جا رہا اس آدمی کا دوسرا پاؤ ابھی تک بنا ہوا تھا جس کے جین کو کھینچتے ہوئے کہ نیچر واپس اسے کمرے میں لے آیا اچانک کمرے کا دروازہ بھی بند ہو گیا جس کے بعد ہمیں اس آدمی کی بہت سی دردنا چیخیں سنائی تھی یہاں دکھایا جاتا ہے کہ ان کا وہ ساتھی جو ایک گڑھے میں کہتے ہیں وہ لائٹر چلا کر اس گڑھے کے اندر دیکھتا ہے تو اسے اہا سپاس انسانی دہاچیں ملتے ہیں جو دیکھ کر اس کی حالت غربی خراب ہو جاتی ہے پوائنٹ اپ چلسی کے پاس آتا ہے اور اسے بوچھتا ہے کہ بتاؤ میں نے جس نیچے کے یہ چر کو سنا ہے وہ کیا ہے اگر تم نے مجھے کچھ نہ بتایا تو میں تمہیں ہی مار دوں گا چلسی اسے کہتی ہے کہ مجھے مار کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا یہاں پوائنٹ اسے بتاتا ہے کہ نیچے دونوں آدمی مارے گئے ہیں دوسرے آتمی کے مرنے کی غبر سن کے تو چلسی خود بھی شوق ہو چکی تھی دیکھا جاتا ہے کہ پوائنٹ کا بھائی چلسی کی چھوٹی بہن کو دھونتے دھونتے سٹوری تک آ جاتا ہے جہاں کے ایک گڑے میں اس کے دوسرے ساتھی کو قید کیا گیا تھا یہاں اسے چلسی کی دوسری بہن مل جاتی ہے جو اسے اپنے جان میں پھساتے ہوئے اچانک اس کے سر پر کلہاری سے واہ کرتے ہوئے اسے بے خوش کر دیتی ہے اسے جب ہوش آیا تو وہ اُلٹا لٹکا ہوا تھا اس کے جسم سے جہاں جہاں سے خون نکل رہا تھا وہ نیچے ایک بہتن میں جمع کیا جا رہا تھا ہمیں پتہ چلا ہے کہ سنجیز نے بندھا وہ دوسرا آدمی جو اس کمرے میں تھا اور جو اب مر گیا وہ اصل میں ان تینوں بہنوں کے ڈائڈ تھی جن کے بہنے کے بعد چلسی اب ان کے لیے پریئر کر ہی تھی اور سب سے شوکنگ چیز ہمیں یہ دیکھتے کو ملتی ہے کہ وہ مرا ہوا انسان وہ ایک دم سے اُٹھتے ہوئے ایک کلہاری سے اس کا سرد تھر سے الگ گئے دیتی ہے کوائنٹ ابھی تک ان کے گھر کی انویسٹیکیشن کر رہا تھا وہ اب ایک ایسے کملے میں پہنچتا ہے جہاں بہت سی گاڑیوں کی نمبر پیرچ لڑکی ہوئی تھی جسے دیکھ کر وہ ستاری ان کے گیم سمجھ جاتا ہے جس چیز سے ٹکرا کر اس کی گاڑی کا ٹائپ ڈرسٹ ہوا تھا وہ ایک پورا ٹرائپ ان لڑکیوں نے لگایا تھا یہ روز کسی نہ کسی کو پھسا کر یہاں تک لے کے آتی تھی اور پھر انہیں مار دیتی تھی جس کے گیسی میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کلیچر اس گڑھی کا دروازہ کھول رہی تھی جس کے اندر سے پوائنٹ کا ساتھی بار بار نگلنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ کلیچر ایک دم اسے پکڑ کر مار دیتا ہے دوسری طرح چلسی کی چھوٹی بہن اب سٹور میں پوائنٹ کے بھائی کے پاس آتی ہے اس نے پوائنٹ کے بھائی کا ایک سکیچ بنایا ہوا تھا یہ لڑکی اُن لوگوں کے سکیچ بناتی تھی جن کو یہ لوگ شکار بنا کر یہاں لائے کرتی تھی اور یہی سکیچ تو پہلے پوائنٹ نے ایک کمرے میں بھی دیکھتے پوائنٹ کا بھائی اس لڑکی سے کہتا ہے پلیز مجھے بخش تو مجھے یہاں سے جانے تو اسے دوران یہاں پر اس لڑکی کو کلیچر کی آواز آتی ہے وہ یہاں سے بھاگ جاتی ہے اور دکھا جاتا ہے کہ وہ کلیچر آ کر پوائنٹ کے بھائی کے اوپر الٹا نٹک کر اس کا خون پی رہا ہے اور یہ سب پوائنٹ پر دیکھ چکا تھا جو اپنے بھائی کو ڈھونٹے ڈھونٹے ہوں آیا تھا اس سے پہلے کہ اب وہ کلیچر پوائنٹ کے اوپر بھی حملہ کرتا پوائنٹ اسے گولیوں سے چھلی کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہاں ہمیں ایک پہلی مرتبہ اس کلیچر کا شہرہ بٹھایا جاتا ہے وہ ایک ویمپائر تھا جس کے موبے اس وقت پوائنٹ کے بھائی کا خون لگا تھا اس کے لیے جب یہاں سے جانے کے بعد پوائنٹ نے اپنی بھائی کو اوپر سے اتارا اور اتنے میں یہاں چلسی کی چھوڑی بہن اپنے ہاتھ میں کلہاری لیا آ گئی وہ پوائنٹ کے بھائی کو اس کلہاری سے کٹ کر مارنا چاہتی تھی پر پوائنٹ اسے اٹھا کر یہاں سے دور پھینکتا ہے اور ایسے میں اس لڑکی کی باڈی کے اندر ایک سریاست سٹیاب ہو جاتا ہے اور بھائی کی وہی مرش آتی ہے اب پوائنٹ اپنے بھائی کو لے کر چلسی کے اصل گھر میں آ گیا یہاں وہ نوٹس کرتا ہے کہ اس کے بھائی کا چونہار بلکل سفید ہو گیا ہے پوائنٹ اب یہ بات تو جان گیا تھا کہ یہاں جو کلیے چونہ ہے وہ ایک پرانا فیمپائر ہے جس کو ہرائے بینا وہ یہاں سے نہیں نگل سکتے اب کیونکہ پوائنٹ اصل میں ڈاکو تھا تو اس کے پاس اصلہ تو بہت سارا تھا وہ اب اپنے بھائی کو مائنے کے انتیاری شروع کہتا ہے اور اپنی گنز کے اندر بہت ساری بلٹس کو لوڈ کرتا ہے جب پوائنٹ کی کام کر رہا تھا تو یہاں پہ چلسی اور اس کی دوسری بہن آ جاتی ہے وہ کل ہاری سے دوبارہ پوائنٹ کے بھائی کو مائنے کے لیے آئیں تھی لیکن پوائنٹ بندوق دکھاتے ہوئے انہیں دون رہنے کو کہتا ہے ساتھ ہی پوائنٹ انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہاری چھوٹی بہن ماری گئی ہے یہ سن وہ دونوں شوق ہو جاتی ہیں اور اب چلسی بڑے احرام سے پوائنٹ کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں اپنے بھائی کو ماننا پڑے گا ورنہ کچھ ہی دیر میں یہ بھی ایک ومپائر بن کر جا جائے گا اور تمہیں ہی کاٹنے لگے گا تم چاہیے تو اسے جلا دو یا اس کی دل کے اوپر بار کرو یا اس کی گردن کاٹو کچھ بھی کرو اسے بس مار دو جب پوائنٹ ان کی بات نہیں مانتا تو چلسی یہاں انہیں اپنی کہانی سناتی ہے وہ بتاتی ہے کہ جب وہ لوگ نومینیا سے یہاں آئے تب وہ ومپائر ان کے اندر کہیں چھپ کر یہاں آ گیا اس ومپائر سے دنیا کو بچانے کے لیے ان سب لوگوں نے مل کر دنیا سے دور یہ قلعہ بنایا ہم اسے وقت وقت سے کھانا دیتے رہے اس وقت سے اس نے دنیا پر حملہ نہیں کیا پر جب سارا کھانا ختم ہو گیا تو اس ومپائر نے ہمارے قلعے کے لوگوں کو ہی مارنا شروع کر دیا ومپائر جو قبری دکھ رہی ہونا وہ ہمارے قلعے کے لوگوں بھی ہی ہے جسے اس ومپائر نے مارا ہے چلسی بتاتی ہے کہ ومپائر نے سب کو مار ڈالا بس ہم تینوں بہنیں اور ہمارے فادر پچے تھے جس کے بعد ہم اپنے آپ کو اور اپنے ڈائٹ کو بچانے کے لیے باہر سے لوگوں کو لاتے رہے اس ومپائر کو دینے کے لیے تاکہ وہ اس قلعے سے باہر جا کر دنیا میں تباہی نہ مچائے ومپائر نے اگر باہر کسی آدمی کو کٹ لیا تو وہ بھی ومپائر میں بدل جائے گا اور ایسے باہر بہت تباہی ہو سکتی ہے پوائنٹ اسے کہتا ہے کہ پھر اس میں ساتھا سوچتے والی کیا بات ہے تم اس ومپائر کو مار ڈالو جس پر چلسی اسے کہتا ہے کہ تم ہی کیا لگتا ہے اس سے پہلے کسی نے ٹرائنے ہی کیا ہوگا بہت سے لوگوں نے اسے مارنے کی کوشش کی پر سب ہی اس تاہی شکار ہو گئے ان کی ادھی باتوں کے دوران پیچھے سے پوائنٹ کا بھائی اب وف بہار بن کے جاگ جاتا ہے اور وہ اپنے بھائی ٹیو پر یہ حملہ کرتا ہے اسے مارنے کے لئے جب چلسی کی بہن پیچھے سے کوئی لہاری لے کر آتی ہے تو یہ لڑکا چلسی کی بہن کو ہی کاٹ لیتا ہے وہ کھپ آتے ہی پیچھے سے پوائنٹ اپنے بھائی کے دل میں کوئی چیز سٹاپ کر کے اسے مار دیتا ہے اگر وہ ایسا نہ کرتا تو یہاں سب ہی لوگ ویمپائر بن جاتے ہیں یہاں دکھایا جاتا ہے کہ چلسی کی دوسری بہن بھی مر رہی تھی لیکن وہ مرتے مرتے کہتی ہے کہ میں ابھی بھی اس ویمپائر کو مارنے میں تمہارا ساتھ دینا چاہتی ہوں وہ ان دونوں سے کہتی ہے کہ اس ویمپائر کے لیے ایک ٹراب بناؤ جس میں میں کھڑی ہو جاؤں گی وہ جب مجھے مارنے آئے گا تو تب تم دونوں اس کو مار دینا چلسی اپنی بہن کو سٹور کے اسی گڑھے میں لے آتی ہے جہاں آ کر ویمپائر کافی لوگوں کو مارا کرتا تھا ویمپائر بھی خون کی بھی سنتے سنتے یہاں آ جاتا ہے موکہ دیکھتے ہی کوائنٹ اور چلسی ویمپائر کو اس گڑھی کے اندر دھکیل دیتے ہیں جس کے بعد یہ جلدی سے اس کے اوپر کے دروازے کی کنڈی لکھا دیتے ہیں ویمپائر کو ان ساری چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ یہاں اسے چلسی کی بہن کھانے کے طور پر میں گئی تھی جس وقت وہ اس کا خون پنے میں بھی سی تھا کوائنٹ گڑھے کے اوپر کے دروازوں میں سراخ کر کے اندر پیٹرول پھینک کر وہاں آگ لگا دیتا ہے جس سے فائنلی اب یہ ویمپائر مر چکا ہے ویمپائر کے مہنے کے بعد چلسی کے اوپر سے سانی ذمت آری ختم ہو گئی تھی وہ فائنلی اس کلے سے باہر جا کر باہر کے دنیا دیکھ سکتی تھی اس نے اپنے کلے کے دروازے کھول دیئے تھے وہ یہاں سے باہر جانے والی تھی لیکن تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ پوائنٹ کے کندے پر ویمپائر کے کھاٹنے کے نشان ہے یعنی کچھ دیر میں اب پوائنٹ بھی ایک ویمپائر بن جائے گا اور چلسی کو اب اس سے بھی ختم کرنا پڑے گا اور اسی وجہ سے چلسی دوبارہ اپنے کنے کے دروازے بن کر دیتی ہے ویہی کہانی یہی ختل وجہ دی ہے